تابہ کے دل اگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتاو سمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتاو سمم شبی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وعلنا محمد سید الکونین والثقلین وعلیٰ واصحابی اجمعین اما بعد گزشتہ کے درس میں شائر کا بادشاہ کے دربار میں جانا پہلی بار تو اس کو ایک ہزار اشرفیوں کا اعلان کیا گیا پھر وزیر کی سفارش پر اس کو دس ہزار اشرفیاں دی گئیں پھر دوسری بار وہ ایک ہزار اشرفیوں کا اعلان کرنے کے بعد جو وزیر تھا اب کے بار دوسرا وزیر تھا اس نے کہا کہ ایک ہزار اشرفیاں بہت زیادہ ہیں اس کے لیے اس کو کم دینا چاہیے بہرحال بادشاہ نے اس سے کہا کہ جتنا بھی دینا ہے دو لیکن اس کو خوش کر کے بھیجو تو اب اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اس کو خوش کرنے کا اس نے کہا کہ پہلے اس کو ستاؤ اس کے بعد پھر وہ جتنا بھی دیں گے اس پر راضی ہو جائے گا یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کو دینا چاہیے اب یہ وزیر نے نئی پلاننگ کے ساتھ اس کو دینے کا طریقہ اختیار کیا اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس کو اور اس جیسے دو سو لوگوں کو بھی اگر تو میرے حوالے کر دے آئے بادشاہ ان سے کیسے نمٹنا ہے میں اس سے بھی نمٹ کے بتاؤں گا آپ مطمئن ہو جائیے آپ نے جیسے کہا کہ اس کو خوش کر کے بھیجنا ہے چاہے کچھ ہو جائے میں اس کو خوش کر کے بھیجوں آپ میری جو صلاحیت ہے میری جو سیاست ہے اس کے اوپر بھروسہ کیجئے اور میری اوپر چھوڑ دیجئے بس فکندش صاحب اندر انتظار شد زمستانو دیو آمد بہار اب اس نے کیا کیا وزیر نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس شائر کو اس ہزار اشرفیوں کا جو اعلان ہوا تھا اس کی انتظار میں بٹھا دیا انتظار کرو ابھی دیتا نہیں ملے گا ملے گا جلدی کیا ہے انتظار کرو انتظار کرتے 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 جاڑوں کا موسم گیا خزاں کا موسم آ گیا پھر بہار کا موسم بھی آ گیا ہر روز بٹھاتا اور انتظار کرنا ہر روز بٹھاتا انتظار کرنا دیکھئے باز لوگوں کا طریقہ اس وزیر کی طرح کی ہوتا ہے آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا اگر آپ کے کچھ لوگ پیسے باقی ہیں آپ جب ان کو اسرار کرتے ہیں میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دو وہ اتنا ٹالتے ہیں اتنا ٹالتے ہیں اتنا ٹالتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے آدھی رخم پاؤ رخم دے کے بولتے ہیں یہ تو لے کے جو بعد میں بات میں دیتا ہوں تو باپ کیا کرتے ہیں جو آرائے غنیمت وہ تو لے لو اس طرح سے لیتے ہیں تو یہاں بھی اس نے وہی طریقہ اختیار کیا اتنا انتظار کرا اتنا انتظار کیا کہ ایک موسم سے دوسرا موسم دوسرے موسم سے تیسرا موسم آ گیا شائرش چندہ کے حاجت می نموت صاحبش دروادہ ہیلا می فضوت اور یہ شائر تھا ایک ضرورت کے ساتھ آیا تھا تو ہر بار کہتا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں ضرورت مند ہوں مجھے دے دیجئے مجھے دے دیجئے اور یہ وزیر تھا کہ مختلف ہیلے بہانے بنایا کرتا تھا ہر وقت ایک نیا ہیلا ہر وقت ایک نیا جھوٹ اس کے سامنے پیش کرتا اور اس کی پلاننگ یہی تھی کہ اگر میں وقت پہ دے دوں گا تو پھر وہ ہزار دینار یا ہزار اشرفیوں سے زیادہ کا مطالبہ کرے گا لہٰذا اس کو ایسا کر دو کہ وہ کہہ دے کہ بھئے دو سو چار سو جو بھی ہے دے دو بھائی میں دے کے چلا جاتا ہوں شائر اندر انتظار اسپیر شد شائر بڑا ہو گیا کچھ ملنے والا نہیں صرف امید بانتی جا رہی ہے دیں گے جلدی کیا ہے کہاں بھاگے جا رہے ہیں ہم ضرور دیں گے ہم ضرور دیں گے ہم ضرور دیں گے صرف اس طرح سے ٹالت رہتے ہیں آخری وقت تک تو اس غم سے اس جھوٹے دلاسوں سے یہ شائر تنگ آ گیا گفت اگر ذر نہ کہ دشنا من تحی تار حجانم تراب باشم رہی آخر میں جب برداشت کا مادہ ختم ہو گیا اس کا تو اس نے کہا کہ اگر سونا نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو مد دو گالی ہی دے دو لیکن میری جان تو چھوڑو میں چلا جاؤں گا کم از کم یہاں سے کہہ دو اگر دینا نہیں چاہتے تو کم از کم کہہ دو کہ بھئے ہم نہیں دیں گے میں چلا تو جاتا ہوں میری عمر عزیز برباد ہو رہی ہے انتظار کی تکلیف ورداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے کب تک مجھے اس طرح سے بھی ٹھاکے رکھو گے آس میں انتظارم کشت بارے گو برو تارہد این جانے مسکین از گرو تمہارے انتظار نے مجھے مار ڈالا ہے سیدھا سیدھا بول دو نہیں دیں گے چلا جاؤ چلے جائیں گے ہم قید سے جان تو چھڑاؤ میری کیوں مجھے پریشان کر کے یہاں رکھ کے رکھے ہو نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کا خصہ ہے نہ جانے ہی دے رہے ہیں نہ انعام ہی دے رہے ہیں یا تو انعام دو اور مجھے بھیج دو یا پھر سیدھا سیدھا کہہ دو کہ ہم نہیں دیں گے میں چلا جاؤں گا اس کے بعد اس طرح سے ستانے اور تکلیفیں پہنچانے کے بعد اس نے اس ایک ہزار کا چالیسوں حصہ اس کو دیا اب یہ لے گے جو اب جب تمہارا انتظار ختم ہو گیا نا برداشت نہیں کر پا رہے ہو اسی کو غنیمت سمجھو اور یہ لے کے ہی چلے جو اب جیسے ہی وہ شاعر نے وہ ایک ہزار کا چالیسوں حصہ لیا فکر میں پڑ گیا یا اللہ یہ رقم لے کے میں کیا کروں اتنی تھوڑی رقم دی جا رہی ہے کان چنان نگدو چنان بسیار بود این کے دیر اشگفت دستہ خار بود اتنے انتظار کے بعد جو اشرفیاں اس کو ہاتھ لگیں اب اس کو تو سائیکولوجی کے لیے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اس کو بہت کچھ مل گیا لیکن حقیقت میں بہت کم ملا تھا اس کو کافی دیر سے دیر آیت درست آیت تو پھر بھی غنیمت ہوتا ہے یہاں تو دیر آیت کے ساتھ درست آیت بھی نہیں ہے مٹی بھر کانٹے دے دے کے مالی اگر کسی آدمی کو باغ سے جانے دے تو کیا حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو گئی پس بے گفنندش کے آن دستور راد رفت از دنیا خدا مزدش دہاد اندردی کرنے والے لوگ جب یہ منظر دیکھ چکے تو انہوں نے آ کر اس شاعر سے کہا کہ اے شاعر وہ جو وزیر تھا اقل مند وزیر اس سے پہلے اب وہ نہیں ہے وہ دنیا سے چلا دیا ہے خدا اس کو عجر دے وہ بڑا اچھا وزیر تھا اب یہ نیا وزیر آیا ہے اسی لیے ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ مضاف زو ہمی شد آن عطا کم ہمی افتاد در بخشش خطا جب وہ تھا تو بادشاہ کی سخاوتیں دونی ہو جایا کرتی تھی وہ جس جس کو بھی بادشاہ عطا بخشش کا اعلان کرتا یہ وزیر آگے بڑھ کر اس کی عطا و بخشش میں اضافہ کرنے کا موجب بن جایا کرتا تھا اور کبھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی کا حق نہیں مارتا تھا وہ ایسا وزیر تھا اب وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے لیکن اس کا احسان آج بھی دنیا کو یاد ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی چلا گیا اور اپنی احسان و بخشش کو بھی لے کر چلا گیا لیکن اس کی یادیں برابر آج بھی باقی ہیں وہ تو مر گیا لیکن اس کا احسان نہیں مرا رفت ازما صاحب رادو رشید صاحب سلاخ درویشان رسید ایک بہت ہی اقل مند وزیر تھا وہ نیک وزیر تھا وہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہا اب یہ جو وزیر آیا ہے یہ فقیروں کی کھال کھینچنے والے وزیر ہے اچھا وزیر نہیں آیا ہے لوگوں کی چمڑی کو دھیڑتا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے ایسا وزیر آیا ہے حالات بدل گئے ہیں جو بھی ملا ہے غنیمت ہے لے لو اور چلے جاؤ لوگوں نے مشورہ دیا شاہر تو کیوں ہاتھ میں لے کر افسوس کرتے بیٹھے ہو وزیر صحیح نہیں ہے جو بھی مل گیا ہے بہت غنیمت ملا ہے لو اور خاموش خاموش رات و رات یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اگر تم نے ذرا برابر بھی مارگیننگ کرنے کی کوشش کی یا زیادہ کا مطالبہ کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے تمہیں اور پریشان نہ کر دے گرفت میں نہ لے لے بڑی کوششوں سے بڑی محنتوں سے یہ بخشش تجھے ملی ہے اتنا انتظار کے بعد تجھے کچھ حاصل ہوا ہے تو اس کی قدر کر جو ملا لے اور چلا جا اس سے زیادہ کی اس وزیر سے امید نہیں رکھی جا سکتی ورنہ یہ کچھ بھی الزام لگا کر تم کو اور خیتخانے میں نہ ڈال دے نہیں پریشانی میں مبتلا نہ کر دے تو اب اس شاعر نے ان مشرع دینے والے لوگوں سے پوچھا کہ اے میرے شفقت کرنے والو میری بھلائی کی سوچنے والو مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ یہ سپاہی یہ وزیر آخر آیا کہاں سے ایسے بادشاہ کے پاس ایسا وزیر ہوا کرتا تھا اور آج یہ ایسا وزیر آ گیا ہے یہ آیا کہاں سے ہے یہ شخص بادشاہ کو ملا کہاں سے چیست نامے ای وزیر جامکن ہوم گفتندش کے نامش ہم حسن یہ جو انسان کی عزت کے کپڑے اتارنے والا جو وزیر ہے اس کا نام کیا ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بھی حسن ہی ہے پہلے والا جو وزیر تھا اس کا نام بھی حسن ہی تھا اور اس وزیر کا نام بھی حسن ہی ہے گفت یارب نام آنو نام این چو یہ کہ آمد درے غیرب دین اے میرے رب دین مالک یوم الدین کس خدر افسوس کی بات ہے کہ اس کا نام بھی وہی اس کا نام بھی وہی لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرخ آخر ایسے کیسے وہ بھی حسن یہ بھی حسن لیکن وہ کیسا حسن اور یہ کیسا حسن آن حسن نامی کہ از یک کل کے او صد وزیر و صاحب آمد جود جو وہ حسن نام والا تھا کہ اس کی ایک قلم کی جنبش سے صرف ایک لکھ دیتا تھا ایک ڈکری پاس کر دیتا تھا تو غریبوں کے اندر عید ہو جاتی تھی طالب بخشش ہو جاتے تھے لوگ اور ان کو بخشش ملا کرتی تھی اور یہ بھی ایک حسن ہے کہ اس حسن کی بدنما داڑی سے لوگوں کے لئے رسیاں بٹ رہی ہیں ہے تو داڑی چہرے پہ داڑی لیے ہوئے لیکن یہ داڑی لوگوں کے لئے مہربانیاں والی داڑی نہیں ہے یہ داڑی کے بالوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں پہروں میں زنجیریں ڈال رہا ہے تیسے وزیر کی بات پر جب بادشاہ کان درنے لگتا ہے ایسے وزیر جب بادشاہ کے مساہب اور مشورہ دینے والے ہو جاتے ہیں وہ بادشاہ بھی رسوا ہوتا ہے اور اس کی سلطنت بھی رسوا ہوتی ہے مشورے دینے والے قریب کے لوگ اچھے رہنا چاہیے آپ چاہے کتنے اچھے ہوں آپ کو مشورہ دینے والے آپ سے قریب رہنے والے اگر آپ کو بروقت درست اور نیکی بھرے مشورے نہ دیں تو آپ بھی بدنام ہو جاتے ہیں اور آپ کا کام بھی خلال ہو جاتے ہیں فیرون کا معاملہ بھی ایسی تھا دنیا میں بھی ایسی بہت سارے فیرون ہیں فیرون ایک زمانے میں بڑا نرم اور سننے والا بندہ ہوا کرتا تھا جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتا تو غور سے سنتا تھا ان کے اوپر توجہ دیتا تھا ایسا تھا فیرون پہلے آن کلامے کے بے دادے سنگشیر از خوشی ہے آن کلامے بے نظیر موسیٰ علیہ السلام کی جو بے نظیر کلام تھا میچلس جو کلام تھا جو باتیں دیں موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت باتیں میٹھی باتیں وہ توجہ سے سنا کرتا تھا ان پر توجہ دیتا تھا ان کو اہمیت دیتا تھا فیرون ایک دور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سکتا تھا چون بے حامان کے وزیر اشبود ہو مشورت کر دے کے کی نشبود ہو یہ اصل میں حامان تھا جس نے فیرون کو اس کے ذہن کو اس کی اخل کو خراب کیا جو اس کا وزیر تھا فیرون کا حامان ہر دور میں جب ظالم حکومت آتی ہے تو ایک حکومت کرنے والا فیرون ہوتا ہے فیرون اصل نہیں ہوتا وہ سامنے رہتا ہے خالی اس کے ساتھ ایک حامان ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے اور اس کو مشورت دے کر اس کا کام خراب کرتا ہے اس کی حکومت کو بدنام کرتا ہے یہ اصل خراب فیرون نہیں حامان ہے ہر ایسے ظالم حکمران کے ساتھ جو فیرون ہوتا ہے ایک حامان ضرور ہوتا ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے فیرون کون ہے اور حامان اس کا ساتھی کون ہے تو حامان اس کا وزیر تھا اور وہ خراب قسم کے بے ایمانی پر مجتمل مشورے دیا کرتا تھا فیرون اس کے بعد فیرون خراب ہونا شروع ہو گیا جب وہ اس میں حامان سے مشورہ کرتا کسی معاملے میں فیصلہ تو فیرون کو کرنا ہے لیکن وہ فیصلے سے پہلے حامان سے مشورہ کرتا تھا ایڈوائز لیا کرتا تھا اور ہمیشہ حامان خراب ایڈوائز لیا کرتا تھا اچھے کام فیرون کو نہیں کرنا دیتا تھا پس بے گفتے تاکنوں بودی خدیو بندہ گردی جندہ پوشے راب بریو وہ کہتا تھا کہ اے فیرون آپ تو مصر کے بادشاہ ہیں ایسی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں ایک معمولی فقیر گدری پوش اس کی باتیں اگر آپ سنیں گے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتا تھا اس کی کیا حیثیت ہے اپنے ازام یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو آپ اس کی بات نہیں سننا ورنہ آپ اس کے غلام بن جائیں گے آپ کا مقام تو بہت بلند ہے بہت آلہ ہے آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں ایک معمولی غریب آدمی کی بات سنتے ہیں ہم چو سنگے منجنیخے آمدے آن سخن برشی شخانہ اوزدے یہ جو مشورے دینے والے ہوتے نا یہی اچھے اچھے لوگوں کو خراب کرتے ہیں اسی لئے ایسے مشورے دینے والوں سے دور رہنا چاہیے ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی منجنیخ سے اٹھا کر دور سے پتھر پھیکے اور اس کی وجہ سے آپ کے کانچ کا محل ٹوٹتا جائے یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں ایک منجنیخ ہوتا نا آج کے دور میں تو نہیں ہے وہ اس کو انگلیش میں مینگنل کہتے ہیں وہ دور سے پتھر گھما کر پھیکا جاتا ہے یا پھر اس کو بالسٹا بھی کہا جا سکتا ہے اور آج کل اس کی ایڈوانس شکل کرین ہے پہلے تو وہ دور میں کرینز تو نہیں ہوا کرتی تھی منجنیخ سے ہی جو ہے جیسے عبراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں جھوکا گیا تھا اب اس آگ کے پاس تو کوئی جانے سکتے تھے عبراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے اتنی خطرناک آق تھی کہ اس کے قریب جانا بھی ممکن نہیں تھا تو عبراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈال سکتے تھے تو اس وقت منجنیخ تیار کی گئی اس میں عبراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا بٹھا کے اس کو دور سے گھما کر چھوڑا گیا تو پتھر بھی ایسے ہی پھیکا کرتے تھے لوگ تو ایسے مشورہ جانے والوں کی مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی منجنیخ سے پتھر بھیگنے کا کام کرتے ہیں اور اس سے آپ کے شیشے کا گھر تباہ تاراز ہو جاتا ہے ہر چسد روزاں کلی میں خوش خطاب ساختے در یک دمو کر دے خراب اور وہ اچھی گفتگو کرنے والے اللہ سے بات کرنے والے موسیٰ جو محنت کر کے سو دن تک فیرون کی ذہن پاشی کرتے سمجھاتے حق کی طرف بلاتے سو دن کی محنت ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی لیکن یہ آتا تھا ہامان ایک دو ایسی باتیں بولتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی سو دن کی پوری محنت بکار کر دی لوجیکل سائیکولوجیکل فیرون سے واقف تھا لوجیکل باتیں کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی سارے باتیں رد کرتے تھا کیوں سن رہے ہیں آپ اس کی بات اس کی بات ایسی نہیں ہے آپ یہ ہیں آپ پہنچ اس طرح سے اخلطو مغلوب دستور حواس دروجودت رہزنِ راہِ خداست آپ کہتے ہیں کہ اے انسان تو بھی تیری اخل بھی فیرون کی طرح ہے اگر صرف فیرون کی اخل ہی ہوتی تب بھی کوئی نہ کوئی موسیٰ تجھے مل کر تیری اخل کو ٹھیک آنے لگا سکتا تھا لیکن تو نے تیری اخل کی بات نہیں سنی خواہشِ نفسانی کی بات سنی جو تیرا نفس ہے وہ تیرا حمان ہے اگر تیری اخل تیری فیرون بھی ہے بگڑی ہوئی بھی ہے تو ایک دوسرا اخل والا جو تیرے حق میں موسیٰ ہوگا تو اگر اس کی سنے گا تو تیری فیرون نما اخل بھی سیدھا راستے پہ آ سکتی ہے لیکن تو نے موسیٰ والی اخل کو توجہ نہیں دی تو نے اپنے نفس کی اخل کو یعنی حمان کی باتوں کو اہمیت دی اس لیے تو برباد ہو گیا یہ جو نفس ہے تیرے وجود میں اللہ کے راستے کا ایک ڈاکو ہے جب کوئی اللہ والا تم کو کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ایسا مت کرو ایسا کرو تو تمہارا نفس وہاں پر کام کرتا ہے فوری تمہارے اخل کو جو کہ اس اللہ والے کی بات کو ماننے کے لئے تیار ہو گئی تھی اس کی بات کو رد کرانے کا کام کرتا ہے کیوں سنتے ہیں ان کی تم کو اخل نہیں ہے کیا تم اپنی اخل سے کام کرو ان کے مشہور ہے کیوں سنتے ہو اللہ نے تم کو بھی تو اخل دیئے تم اپنی اخل کا استعمال کرو دوسروں کی بات کیوں سنتے ہو اور پھر بعض لوجیکل باتیں آپ کے سامنے یا آپ کے نفسانی کمزوری کے ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو ان کی باتوں سے روگردانی کرنے والا بنا دیتا ہے یہ کہنے لگتا ہے آپ کا نفس آپ کے اخل سے کہ کوئی بات سامنے آنے والی نہیں ہے ان کا جو مشورہ ہے یہ آج کے دور کے حساب سے مناسب نہیں ہے انیس سو پچاس کی باتیں کر رہے ہوں گے جیسے آج کل ہمارے پاس اس طرح سے کہا جاسا ہے یہ انیس سو پچاس انیس سو آٹھ کی باتیں ہیں آج کے دور میں نہیں چلتی ایسی باتیں تم کیوں سن رہے ہوں ان کی باتیں اپنی جگہ سے مت ہلو تم جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو کرتے رہو کوش میں آؤ اپنے آپ کو پہچانو تم بے اوخوف نہیں ہو تم سمجھدار پڑے لکھے ہو ایسے لوگوں کی باتوں پر کیوں جاتے ہو اس طرح سے آپ کا نفس آپ کی اخل کو اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے وائے آن شاہ کے وزیرش ایبوت چائے ہر دو دوزخ پر کی بوت ایسے بات شاہ پر اخصوص ہے جس کا ایسا وزیر ہو اور وہ ایسے وزیر کا مشورہ سنیں اور دونوں کا مقام دوزخ ہوگا ہامان تو جائے گا ہی جائے گا دوزخ میں فیرون بھی جائے گا شاد آن شاہ کے اورا دستگیر باشد اندرکار چون آصف وزیر اور وہ باشا خابل مبارک باد ہے نجات پانے والا ہے جس باشا کا وزیر آصف جیسا ہو سلیمان علیہ السلام جو باشا تھے ان کا وزیر آصف تھا وہ باشا خابل مبارک باد ہے جو آصف کو اپنا رائٹ ہینڈ بنا کر رکھتا ہے اور اس کے مشورے پر عمل کرتا ہے انصاف کرنے والا واشا اور پھر اس کا اچھے مشورے دینے والا ساتھی اگر یہ دونوں مل جائیں تو دو اخلیں ہو جائیں تو نورن علیہ نور ہے نور پر نور ہو جائے گا اسی کو کہتے ہیں نورن علیہ نور چون سلیمہ شاہ ہو چون آصف وزیر نور بر نورست امبر بر عبیر سلیمان کے جیسا باشا اور آصف کے جیسا وزیر ہو تو یہ نور پر نور ہے جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں نا سونے پر سوہاگہ ہے امبر پر عبیر ہے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں امبر ایک خاص خصم کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہے اور عبیر کہتے ہیں اصل میں خوشبو کو ایکسٹرا فراغرنس ایروما وہ ہے عبیر تو یہ امبر پر عبیر کا کام کرے گا شاہ فیرونو چوہامانش وزیر ہر دورا نبوت زبدبختی گزیر اگر باش شاہ فیرون ہو اور اس کا وزیر ہمان ہو تو پھر دونوں کے لیے بدنصیبی بدبختی کے سی وقت کوئی راستہ نہیں ہے پس بوت ظلمات باز فوق باز میں خیرد یارو نہ دولت روز عرض ایسے لوگوں کے لیے تہ بتہ تاریخیاں رہتی ہیں ایک تہ ہٹاؤ تو بھی اندھیرہ پھر دوسری تہ ہٹاؤ تو بھی اندھیرہ یہی ہو جائے گا ان کی قسمت میں یاد رکھو قیامت کے دن یہ ساتھی تمہارا جس کے مشورے پر تم عمل کرتے رہے تھے وہی ساتھی تمہارا فیصلہ کرے گا اگر اچھا ساتھی ہے تو تمہارا فیصلہ اچھا ہوگا برا ساتھی ہے تو تمہارا فیصلہ برا ہوگا قیامت کے دن نہ تمہاری اخل تمہاری یار بنے گی تمہارا ساتھ دے گی نہ تمہاری دولت تمہارا ساتھ دے گی ساتھ دے گا تو وہی تمہارا مشورہ دینے والا دے گا وہی تم کو دس جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا وہی تم کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا اس لیے کس کی بات سن رہے ہیں سن سمجھ کر سنا کرو من ندیدم جس شخاوت در لیام گر تو دیدستی رسان عظمن سلام اور میں نے کمینا صفت لوگوں کو چھوٹے قسم کے لوگوں کو ان کے اندر بدنصیبی کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا جو چھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ صرف بدنصیبی ہی رہتی ہے مقدر بدنصیب ہوتا ہے اسے لوگ میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا منارم کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر خوش نصیبی میں نے کبھی نہیں دیکھی گر تو دیدستی رسان عظمن سلام اگر تو انہیں کبھی دیکھی ہے کسی میں تو جا کے میرا سلام بولو ہم چو جاں باشت شہو صاحب چو اقل اقل فاسد روح را آرد بے نقل باشا جو ہے وہ جان ہے تمہاری جان ہے باشا جو تمہاری جان اندر ہے وہ تمہارا باشا ہے اور جو وزیر ہے وہ اقل ہے اتنا بڑا خاص تعلق ہوتا ہے جیسے جان کا اور اقل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ویسی باشا اور اس کے مساہب وزیر کا تعلق ہوتا ہے اور خراب اقل روح کو برباد کر دیتی ہے حانا کہ روح آسمانی چیز ہے لیکن خراب اقل کی وجہ سے وہ آسمانی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے آہ فرشتے اقل چو حاروت شد سہر آموزے دوست تاغوت شد اور جب اقل کا فرشتہ حاروت بن جاتا ہے حاروت کا ذکر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جادو سکھانے والا تھا وہ فرشتہ ہے تمہاری اقل جو ہے ایک فرشتہ ہے لیکن اگر تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ حاروت بن جائے گا اگر اقل کا فرشتہ حاروت بن جائے تو پھر وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ سو شیطانوں کو خود جادو سکھانے کا کام کرتا ہے اقل اگر اچھی ہو تو اقل سو لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کرے گی اگر اقل خراب ہو جائے تو سو لوگ اس اقل کی وجہ سے گمراہ ہوں گی شیطان بھی شرمائے گا ایسے لوگوں سے اقل جزوی راہ وزیر خود مگیر اقل قل راہ ساز اے سلطان وزیر تو اب کسی اور اقل کو اپنا ساتھی بنانا ہے جس کے مشورے پر عمل کرنے والا تمہارا اپنا ساتھی بنانا ہے تو ذرا سوچو کامل کو بناو ناقص کو بناو اقل قل کو اپنا وزیر بناو اگر تمہاری اقل کمزور بھی ہے زیادہ فیصلے نہیں کر پاتی تم کو یقین نہیں ہے کہ تمہاری اقل صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرے گی تو کوئی بات نہیں کوئی ایک کامل اقل والے کو تو اپنے پاس رکھو اس کے مشورے پر سنو ہو گیا تمہارا کام ختم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مر ہوارا تو وزیر خود مساس کے برائیت جان پاکت از نماز اور اگر تم نے خواہشوں کو اپنی عارضوں کو اپنے نفس میں آنے والے اٹریکشنز کو اپنا وزیر بنا لیا تو پھر یاد رکھو تم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز بھی فائدہ نہیں دے گی کوئی عبادت تمہاری فائدہ نہیں دے گی کین ہوا پر حرسو حالی بیموت اخل را اندیشہ یوم دیموت کیونکہ یہ جو خواہشیں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں یہ حرس لالچ ہوا سے بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ تو موجود کو دیکھنے والی ہوتی ہیں جو سامنے ہوتا ہے بس وہی دیکھنے والی ہوتی ہیں اس کے پیچھے کی اس کو خبر نہیں ہوتی لیکن اخل ویسی نہیں ہوتی اخل اور نفس دونوں میں فرق یہ ہے نفس صرف دنیا کو دیکھتا ہے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اسی کو دیکھتا ہے پیچھے کی اس کو خبر نہیں ہوتی لیکن اخل پیچھے کی خبر رکھ کے کام کرتی ہے نفس آج کو دیکھتا ہے نفس کی نظر میں ہوتا ہے ٹڑے بس کل کون جانے بھئی کیا ہونے والا ہے بس آج کو دیکھو یہ نفس کرتا ہے اور اخل کیا کرتی ہے آج جیسا بھی یہ گزر جائے گا کل اچھا ہوا تو اچھا ہے یہ اخل سوچتی ہے اخل را دو دیدہ در پایا نکار بہر آنگل می کشد او رنج خار اخل کی آنکھیں انجام پہ ہوتی ہے حال پہ نہیں ہوتی پریزنٹ پہ نہیں ہوتی فیوچر پہ ہوتی ہے یہ پریزنٹ کو دیکھتا ہے نفس اور اخل جو ہے فیوچر کو دیکھتی ہے اور جو آج کو دیکھتے ہیں وہ آج کے سکون کا خیال کرتے ہیں کل جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا اچھا ہوگا برا ہوگا کل کا کل دیکھا جائے گا آج اچھا ہوا تو بس ہے یہ نفس کرتا ہے اور اخل کیا کرتی ہے آج کانٹے چکتے ہیں تو چونے دو کل تو پھول ملیں گے کاروباری تو ایسی ہے نا دنیا میں کاروباری تو ایسی ہوتا ہے آج کی اگر وہ سوچتا ہے تو وہ کاروباری نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس ایک دس بیس لاکھ روپے ہے تو وہ آرام سے آیش کرے گا دس بیس لاکھ سے کاروبار میں کیوں لگاتا ہے لیکن اس کو پتا ہے اگر میں آیش کرنے کے لیے دس بیس لاکھ خرچ کر دوں تو کل کیا ہوگا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج دس بیس لاکھ میرے پاس ہے میں اس کو استعمال کروں تاکہ کل کی زندگی میری اچھی ہو جائے یہی فرق ہے نفس میں اور اخل میں کیے نہ فرسائد نہ ریزت درخزان بعد ہر خرطوم اخشم دور ازان کیونکہ وہ خزان کے موسم میں بھی نہ شکستہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے نہ جھڑتا ہے آتا ہے تو آنے دو خزان آیا نا کچھ وقت کے بعد چلا جائے گا جھاڑ کے پتے جھاڑ رہے ہیں ہرے بھرے جھاڑ خوشک ہو رہے ہیں ہونے دو ایک وقت کے بعد پھر ترودازہ ہو جائے گی یہ اخل کرتی ہے افسردہ نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتا دل چھوٹا نہیں کرتا پریشانی کے دنوں میں بھی مضبوط رہتا ہے ایک دور میں اچھا دور تھا آج پریشانی کا دور آیا ہے کوئی بات نہیں ایک وقت کے بعد یہ بھی چلا جائے گا پھر آئے گا اچھا دور یہ ہے اخل کام کرتی ہے بعد ہر خورتوم اخشم دور ازان خدا کرے کہ جو نہ سونگنے والا ہے وہ اس سے دور رہے پھولوں کی خجوہ نہ جاننے والا ہے نا اس آدمی کو اس کی کوئی حدر نہیں ہے جو سونگنے والا ہے وہ پھولوں کی خدر کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے پھولوں کا آج میرا جھاڑ سوک گیا تو کیا ہوا پھر بہار کا موسم آئے گا پھر جھاڑ کو پھول لگیں گے اس وقت تک میں انتظار کرتا ہوں ورچ اخلت ہست با اخلے دگر یار باشو مشورت کن اے پدر اے میرے بیٹے اب آپ مشورہ جا رہے ہیں مولانا روم اے میرے بیٹے اے میرے باوا بیٹے بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہاں پر باوا کہہ رہے ہیں اے باوا اگر تیری اخل ناقص ہے تیری اخل مناسب وقت پر مناسب فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کسی نہ کسی کامل اخل والے کو تلاش کر لے اس سے مشورہ لے لے ہو گیا کام ختم کیوں پریشان ہوتا ہے لیکن مشورہ صحیح آدمی سے لینا ہے اس کا خیال رکھ ورنہ یہ مشورہ دینے والا تجھے کہیں کہ نہیں رکھے باد اخلص بس بلاہا وارہی پائے خود بر اوج گردوں ہا نہیں یاد رکھو جب دو اخلیں مل کے کام کرتی ہیں ایک ناقص اخل تمہارے ساتھ ہے کیوں نہ ہو کوئی بات نہیں لیکن کامل اخل والے سے مشورہ کرتے ہوئے جب تم کام کرو گے دو اخلیں مل کر نجات کا راستہ دکھائے گی بہت سی بلاوں سے تجھے بچائے گی اور تم اپنا پاؤں آسمان کی بلندیوں پر رکھ کر اڑو گے تو شرط صرف یہ ہے کہ نفس کو مداخلت کرنے نہیں دینا اور اپنی اخل کا استعمال کرتے ہوئے اخل کامل سے مشورہ کر کے کام کریں اس کے بعد تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے سب تمہارا اچھا ہی ہوگا اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک دیو نے چورالی تھی اور وہ حکومت کر رہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ پر سلطنت کرنے کے لیے اس دیو کا بیٹھ جانا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے حکومت کرتے تھے وہی انداز کی حکومت کرنے کی کوشش کرنا نقالی کرنا دیکھا دیکھی کرنا سلیمان علیہ السلام کی لیکن یہ کب تک چلتا ہے اس کے بعد آخر میں اس کا پول کیسے کھل گیا وہ بڑی دلچسپ بات ہے وہ انشاءاللہ مانندہ کے درست میں صلی اللہ تعالیٰ محمد و علیہ السلام والحمد للہ محمد و علیہ السلام تاب کے دلگے تیرگی پیروی بہر طوبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مث نبی ما نبی دل لہی صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی ما نبی دل لہی صدق بلتا مسمم شبی موسیقی